ہائی فرنڈز میں ہوں اس کے اور ٹکنو سنس میں آپ سب کا سواگت ہے فرنڈز آج میرے پاس یہ جیبرونکس کا 4.1 ہوم ٹھیٹر آیا ہے ریپیارنگ کے لیے اس کا یہ فرابلم یہ ہے یہ جو دو سیٹلائٹ سپیکر ہے سائیڈ میں لیفٹ اور رائٹ میں دیکھ رہے آپ یہ چاروں سیٹلائٹ سپیکر نہیں بج رہا ہے لیکن اس کا بیس ٹھیک کام کر رہا ہے تو ایسے ہی ویڈیو میں ریپیارنگ کا لے کر آتا ہوں اور ایمپلی فیر کا بھی ریپیارنگ اور انبوکسنگ ویڈیو آتا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا فیلال آج کے ویڈیو پہ ہم یہ جیبرونکس ہوم ٹھیٹر کا ریپیارنگ کریں گے اور سارا پورسس آپ سب کو بتائیں گے جو لوگ نیا کام سکھ رہا ہے ان لوگوں کے لیے بہت ہی فائدہ بان ہے یہ ویڈیو تو یہاں پہ میں نے یہ بوٹ کو اوپن کر لیا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ 3 آئیسی اوج کیا گیا ہے ایک آئیسی یہاں پہ بیس کے لیے یعنی سابو پھر کے لیے اوج کیا گیا ہے اور یہاں پہ دیکھیں یہ پاور سپلائی تو یہاں پہ کیا ہو رہا ہے پاور سپلائی بہت ہی زیادہ ہیٹ ہو رہا ہے تو پہلے ہم سب کو دیکھنا یہ پاور سپلائی کی ہیٹ ہو رہا ہے اور فارس ٹائم جو چیک کرنے کا پوسیس ہے ٹرانسفارمر کا جو سیکنڈری آئر ہے ہم کو دیکھ لینا چاہیے یہاں پہ فارٹین جرو فارٹین ایسی نکل رہا ہے یا نہیں کیونکہ یہاں پہ یہ بریج پہ آئے گا اگر ٹرانسفارمر صحیح ہوگا اور اگر آئیسی سوٹ ہوگا یا خراب ہوگا تو یہ بریج ہیٹ ہوگا تو یہاں پہ دیکھئے دو سو رینج میں اس ٹرانسفارمر کو رکھے ایسی رینج میں تو یہاں پہ فارٹین جرو فارٹین یہاں پہ جو وولٹیج ہے یہاں پہ دیکھئے دو سو رینج میں رکھنا ہے میٹر کا اور یہاں پہ چیک کر لینا ہے یہاں پہ ایسی نکل رہا ہے یا نہیں اگر یہاں پہ فارٹین جرو فارٹین وولٹیج اگر نکل رہا ہے تو ٹرانسفارمر صحیح ہے پھر یہاں پہ جو ڈائوڈ کا رینج ہے برجہ رینج یہاں پہ رکھے ڈائوڈ کو چیک کر لینا ہے یہاں پہ دیکھئے جب ہم چیک کریں گے ایک بار یہ کچھ ریسٹنس ہو کرے گا اور ایک بار زیادہ ریسٹنس ہو کر بائے گا یعنی یہ ڈائوڈ صحیح ہے کبھی کبھی ڈائوڈ کو اوپن بینا کیے ہی چیک کیا جا سکتا ہے اور کبھی کبھی اوپن بھی کرنا پڑتا ہے آپ اگر 100% شیور ہونا چاہتا ہے ڈائوڈ کو ایک لیگ کو اوپن کر کے چیک کر لیجئے گا ڈائوڈ کیسے چیک کرتے ہیں اس ٹاپک پہ میرا ویڈیو پوسٹ ہو چکا ہے تو دیکھیں یہاں پہ یہ ڈائوڈ بھی صحیح ہے لیکن یہ تھوڑا ہیٹ کے بجے سے یہاں پہ اس کا کالار چینج ہو گیا جل گیا لیکن یہ ڈائوڈ صحیح ہے لیکن ہم کو 100% شیور رہنے کے لیے یہ ڈائوڈ چیک کر لینا ہے اور یہاں پہ آئیسی ہیٹ ہونے کے بجے سے یہاں پہ بریج میں ہیٹ ہو یہ بجے سے یہ ڈائوڈ کھڑا بھی ہو سکتا ہے جو یہاں پہ یہ ڈائوڈ کالار چینج کر دیا ہے تو یہ جو آئیسی ہے یہ ہیٹ ہوا ہے یہ سوٹ ہو چکا ہے اور اس کے بجے سے یہاں پہ بریج کھڑا ہو گیا ہے تو چلیے ایک جو ڈائوڈ ہے یہاں پہ ہم چینج کر لیتے ہیں کیونکہ اس پہ مجھے زیادہ سندھے ہوا ہے یہ والا ڈائوڈ پہ تو اس کو اوپن کر لیتے ہیں یہاں پہ کوئی بھی گلتی چھوڑنا نہیں چاہیے کیونکہ چھوٹی سی چھوٹی گلتی بھی بھاری پڑ سکتا ہے یہ ڈائوڈ دیکھئے یہاں پہ اس کا کلار چینج ہو گیا ہے تو اس ڈائوڈ کو ہم اوپن کر لیں گے باقی ڈائوڈ بلکل صحیح ہے کبھی کبھی ڈائوڈ بھی سوٹ ہو جاتا ہے کیونکہ آئیسی اگر زیادہ ہیٹ ہو کے نیگٹیو پوجیٹیو سوٹ ہو جائے تو ڈائوڈ کو بھی سوٹ کر کے خراب کر دیتا ہے یہاں پہ ایسا معاملہ نہیں ہوا ہے ایک ہی ڈائوڈ زیادہ ہیٹ کے وجہ سے کلار چینج ہو گیا ہے تو چلیے اس کو ہم اوپن کر لیتے ہیں تو دیکھئے یہاں پہ اوپن کر لیکن یہ میں یہاں پہ 35 یہاں پہ اوڈن والا یہ سولڈرنگ آئیرون یوج کر رہا ہوں کیونکہ یہ ہیٹ زیادہ کرتا ہے اور سپیر پارٹس موٹے سائج کا جو لیگ ہوتا ہے اس کو اوپن کرنے میں فیسلیٹی ملتا ہے اور باقی جب ہم ایسی کا سولڈرنگ کریں گے تو 25 وٹ کا جو سولڈرنگ کا جو آئیرون آتا ہے اچھے کوالٹی کا وہ سولڈرنگ آئیرون یوج کریں گے تو یہاں پہ ہم یہ ڈائوڈ اوپن کر لیتے ہیں چلیے ہیٹ زیادہ کریت کر کے یہاں پہ اوپن کر لیا میں نے تو دیکھئے اور یہاں پہ میں نے ایک ڈائوڈ بھی لگا دیا اور میرے پاس ڈائوڈ نہیں تھا اس پھیلو کا میں پرانے ایک بوڈ سے اوریجنال ڈائوڈ نکالا ہوں نہیں تو ہم ایسے بڑے لیگ سائج رکھتے تھے بڑے لیگ رکھیں گے تو وہ ہٹسنگ کا بھی کام کرتا ہے ڈائوڈ جولدی خراب نہیں ہوتا ہے لیکن یہاں پہ کوئی دکھت نہیں ہے کیونکہ یہ اوریجنال ڈائوڈ ہے اور پرانے بوڈ سے میں نے نکالا وہاں پہ ایسے ہی چپکا کر کے اس کو سولڈرنگ کیا گیا تھا تو بعد میں ہو سکتا ہم اس ڈائوڈ کو چینج کر دیں گے تو چلیے ابھی ہم یہ آئیسی کو چیک کرتے ہیں آئیسی چیک کرنے کے لیے یہاں پہ دیکھئے آئیسی یہ جو سیٹلائٹ آئیسی ہے اس کو ہی ہم اوپن کرتے ہیں کیونکہ یہ آئیسی بہت زیادہ ہیٹ ہو رہا ہے اور یہ بلکل سوٹ ہے ٹھیک ہے تو پہلے اس کا جو سکرو ہے یہ ہم اوپن کر لیتے ہیں اور اوپن کرنے کے بعد یہاں پہ جو سولڈر ہے وہ ہم ہٹائیں گے پھر آئیسی نکال جائے گا اور یہ جو آئیسی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کا نام بار ہے دیکھئے یہ دو آئیسی ہم چینج کریں گے اور باقی جو ساوپر کے لیے لگایا گیا آئیسی ہے وہ ہم نہیں چینج کریں گے کیونکہ آئیسی صحیح ہے اور ڈی سولڈر ایک یہاں پہ یہ یوج کریں گے کچھ لوگ چیسی سویر بھی بولتے ہیں اس کو اس کے مدد سے ہم یہاں پہ ہیٹ جنریٹ کریں گے تو یہاں پہ جو بھی سولڈر لگا ہوا ہے یہ یہاں پہ یہ چپک جائے گا اور سارا سولڈر نکل جائے گا تو دیکھئے یہاں پہ میں نے یہ آئیسی کو اوپن کر لیا دیکھئے یہاں پہ تو چلیے اب ہم یہاں پہ ایک نئے آئیسی لگاتے ہیں ٹو جیرو تھری جیرو آئیسی ہے یہاں پہ یہ آئیسی فورٹین وارٹ رمس آؤٹپوٹ دیتا ہے پار آئیسی تو پہلے سکرو کو پہلے لگا لینا چاہیے کچھ لوگ سولڈرنگ پہلے کر لیتے ہیں پھر سکرو لگانے کے ٹائم یہاں پہ پر فرفیکٹ یہ سیٹ نہیں ہوتا ہے اس لیے سولڈرنگ کرنے سے پہلے سکرو ڈرائیور کی مدد سے پہلے یہ سکرو ٹائٹ کر لینا چاہیے اور یہاں پہ جو ہٹسنگ کمپاؤنٹ آتا ہے وہ بھی لگانا چاہیے ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ صرف آپ لوگوں کو یہ دکھا رہا ہوں ہٹسنگ کمپاؤنٹ آپ لگا لیجئے گا تو یہاں پہ میں اس کو فول ٹائٹ کر دیا تو دیکھئے یہاں پہ یہ دوسرا آئیسی چلیے یہ دوسرا آئیسی کو بھی ہم اوپن کریں گے اور اس سے پہلے یہاں پہ ہم سولڈرنگ کر دیتے ہیں دیکھئے بہت اچھے طریقے سے یہاں پہ یہ سیٹ ہو گیا ہے تو چلیے ایک ایک کر کے ہم یہ جو پوائنٹ ہے سولڈرنگ کر لیتے ہیں دیکھئے تو اچھی طریقے سے سولڈرنگ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ یہ جو پوائنٹ ہے بہت ہی قریب ہے آس پاس میں ایسے ایک پوائنٹ کے ساتھ ایک پوائنٹ کہی کنیکشن نہ ہو جائے اس کو ایک بار فائنال چیک کر لینا چاہیے آخر میں سولڈرنگ ہونے کے بعد تو یہاں پہ دیکھئے یہ سولڈرنگ ہو گیا ہے بہت اچھے طریقے سے میں نے سولڈرنگ کر لیا اب یہاں پہ تو چلیے دوسرا ایسی تو اپن ہو چکا ہے اور یہاں پہ دوسرے ایسی کو بھی ہم سولڈرنگ کر لیتے ہیں تو یہاں پہ دیکھئے یہ پوائنٹ سارے جو بھی ہے سبھی سولڈرنگ کر لیتے ہیں اچھے طریقے سے سولڈرنگ کرنا ہے اپس میں کوئی سوٹ نہ ہو جائے نہیں تو آپ کا یہ پاور سپلائی کا جو فولٹیج ہے وہ ڈروف ہونے لگے گا اور جو پروبلم تھا وہ ایسے ہی رہ جائے گا تو دیکھئے یہاں پہ ایک بار میں فائنل چیک کر لیتا ہوں تو دیکھئے اپس میں کوئی بھی کنیکشن نہیں ہے تو دو آئیسی میں نے سیٹلائٹ کا یہاں پہ چینج کر لیا دیکھئے یہ یہ اور یہ یہ دو آئیسی اور اس کو میں رکھتا ہوں کیونکہ یہ سیٹلائٹ کا نہیں ہے یہ ساب اوپر کے لیے ہے اور وہ بلکل صحیح ہے تو چلیے سارا کنیکشن لگا لیتے ہیں یہ فونٹ پینل کا یہ کنیکشن ہے تو چلیے اسے لگا لیتے ہیں فونٹ پینل کا کنیکشن ہو گیا ہے تو باقی جو بھی ہے فونٹ یہاں پہ یہ ساب اوپر کا یہاں پہ یہ بھی لگا لیتے ہیں اور یہ پاور سپلائی کا تو پاور سپلائی کا لگا لیا تو بلکل سیمپل ہے کوئی بڑی بات نہیں چلیے اب ہم اس کا ساؤنڈ ٹیسٹ کریں گے تو فرنس آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہم تھیٹر بلکل صحیح طریقے سے کام کر رہا ہے کوئی دکھت نہیں ہے اس کا جو پروبلم تھا وہ بلکل سالب ہو چکا ہے اور آپ سب کو ہم تھیٹر ریلیٹڈ اور بھی کچھ پروبلم اگر دیکھنا ہے تو اپلی چینل کو جرور سبسکرائب کر لیجئے گا کیونکہ ایسے ہی ٹیکنولوجی ریلیٹڈ جیسے ایم کلکھائے رسپکار یہ سارے ٹوپک پہ میرے چلتے ہیں ویڈیو آتا رہتا ہے تو چلیے فرنس ملتے ہیں نیکسٹ کسی ایسے ہی ٹیکنولوجی ریلیٹڈ اپ ڈیو پہ تب تک آپ سب سرکشت رہے خوش رہے جائے ہمت